بیر صاحب آپ نے اپنے پاس یہاں پر ماشاءاللہ جتنے لوگ ہیں کیا سب کو میٹھائی پسند ہے ہو سکتا ہے کسی کو نمکین پسند ہو کسی کو ترشی پسند ہو طبیعتیں بھی اسی طرح ہیں تو یہ جو صوفیان ذکر کے مختلف طریقے رکھے ہیں یہ اصل میں ان کی طبیعتوں کا ایک علاج بھی ہے اور وہ اس سے معنوس ہو جاتے ہیں اب مثلاً چشتی سلسلے میں ایک انداز ہے قادری سلسلے میں ایک انداز ہے نقشبندی سلسلے میں کچھ کے ہاں صرف رسم ہے کچھ کے ہاں وہ اندر اتارتے ہیں سمجھے اب حفسِ دم آپ اپنے سانس کو روک کر ذکر کریں دل کی دھڑکن سے ذکر کریں پاسِ انفاس یعنی سانس چلے تو ذکر کریں جن و عشقِ حقیقی پایا موغوں کجن علاوڑ ہو موغوں کجن علاوڑ ہو ذکر فکر وچ رین ہم شاپ دم قید لگوڑ ہو قلبی روحی سری سوری اخفا خفیق موڑ ہو موغوں کجن علاوڑ ہو موغوں کجن علاوڑ ہو جن و عشقی پایا جن و عشقی پایا سبحان ہے و عشقی پایا و عشقی پایا یہ ہوتا تھا اب مثلاً ایک شخص آیا ہے میرے پیر و مرشد حضرت کرمہ والے کے پیر و مرشد حضرت میاں صاحب شرق پوری دہریہ آیا حضرت صاحب ذکر فرما رہے تھے اللہ ہو اس کو سامنے بٹھا لیا اب یہ اثر ہوتا ہے ہمارے مو پاک نہیں ہے والی صاحب بڑی اچھی مثال دیتے تھے نالیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہکے کی نالی ہوتی ہے ایک بندوق کی نالی ہوتی ہے اگر بلٹ کو آپ ہکے کی نالی سے گزاریں کوئی اثر کرے گی تو یہ لوگ پاک مو والے ہوتے ہیں تو ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے تو آپ نے اس کے سامنے ذکر کرتے کرتے فرمایا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ہو کی جگہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا تو یہ دل سے وہ جو کہتے ہیں اب ان کے پاس ایک شخص آیا میرا بیٹا نماز نہیں پڑتا تو آپ نے اس بچے سے پوچھا تو نماز کیوں نہیں پڑتا اس نے سچ سچ کہہ دیا جی میرا دل نہیں لگتا تو حضرت صاحب نے انگلی کی دل کی طرف فرمایا پڑ لگا کرے گا اس کے بعد اس کی یہ حالت تھی کہ اس سے نماز چھوٹتی نہیں تھی خوال شب کا ذک動画